اردو گرائمر میں آج ہم پڑھیں گے مسندِ الیہ اور مسند جملے کے دو جز ہوتے ہیں یعنی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں نمبر ایک مسندِ الیہ نمبر دو مسند جملہ کیا ہوتا ہے بامائنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے مثال کے طور پر میں روز سکول جاتا ہوں علی کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے یہ بامائنی الفاظ سے بنے جملے ہیں اب ہم پڑھیں گے مسندِ الیہ کیا ہے جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے یا کچھ کہا جائے اسے مسندِ الیہ کہتے ہیں یعنی جس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا رہا ہے اسے مسندِ الیہ کہتے ہیں مثال کے طور پر احمد جماعت میں اول آیا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے احمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو احمد مسندِ الیہ ہے عرفان بہت ذہین بچہ ہے کس کے بارے میں بات کی گئی ہے عرفان کے بارے میں بات کی گئی ہے عرفان مسندِ الیہ ہے علی آج سکول گیا کون سکول گیا کس کے بارے میں بات ہوئی ہے علی کے بارے میں بات ہوئی ہے تو علی مسندِ الیہ ہے مسند مسندِ الیہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے یا جو کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند کہتے ہیں یعنی مسند علیہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مسند کہلاتا ہے مثال کے طور پر احمد جماعت میں اول آیا احمد کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے کہ وہ جماعت میں اول آیا تو جماعت میں اول آنا مسند ہے جملے میں مسند علیہ ہمیشہ پہلے اور مسند ہمیشہ بعد میں آتا ہے اگلی مثال دیکھتے ہیں عرفان بہت ذہین بچہ ہے عرفان کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے کہ وہ بہت ذہین بچہ ہے بہت ذہین بچہ مسند ہے علی آج سکول گیا علی کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے کہ وہ آج سکول گیا تو آج سکول گیا یہ مسند ہے چند اور مثالے دیکھتے ہیں اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسلام آباد مسند علیہ ہے اور کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک خوبصورت شہر ہے تو خوبصورت شہر مسند ہے باغ میں بہت سے پھول ہیں باغ مسندِ الیہ ہے کیونکہ باغ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے کہ بہت سے خوبصورت پھول ہیں تو بہت سے خوبصورت پھول ہیں یہ مسند ہے بچے کھیل رہی ہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بچے کے بارے میں تو بچے مسندِ الیہ ہے اور کیا بات ہو رہی ہے کہ کھیل رہی ہیں تو کھیل رہی ہیں یہ مسند ہے پانی تھنڈا ہے پانی مسند علیہ ہے کیونکہ پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے کہ تھنڈا ہے تو تھنڈا ہونا مسند ہے امی لذیذ کھانے بناتی ہیں امی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو امی مسند علیہ ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے کہ لذیذ کھانے بناتی ہیں تو لذیذ کھانے بنانا مسند ہے موسیقی